کیا ہو جائے گا دیا جلانے سے میں جانتا ہوں کہ جب میں نے رات کو بالکنی میں آ کر دیا جلایا تو اس سے یہ وائرس نہیں مرے گا پر وہ میں جب اندر سوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو اس سے بھی نہیں مرے گا میں جانتا ہوں کہ میرے بالکنی میں دیا جلانے سے دیش میں ہسپٹل کی سنکھیاں نہیں بڑھ جائے گی پر وہ تو میرے بیٹھ پر لیٹ کر سرکار کو گالی دینے سے بھی نہیں بڑھ جائے گی میں جانتا ہوں کہ میرے بالکنی میں دیا جلانے سے باہر ڈیوٹی کر رہے لوگوں کو سرکشہ والے ایکیپمنٹ نہیں مل جائیں گے پر وہ تو میرے روز ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کی ایف سی اور ڈومینوس کو میس کرنے سے بھی نہیں ملے گی میں جانتا ہوں کہ میرے بالکنی میڈیا جلانے سے دیش کو پیسہ نہیں مل جائے گا پر وہ تو میرا روز اپنے لیپ ٹوپ کے سامنے بیٹھ کر صرف اپنے ویابار کے بارے میں سوچنے سے بھی نہیں بڑھے گا پھر کیا ہوگا ان ڈیپوں سے کیا ہوگا ان لمحوں سے ان چند لمحوں سے بالکنی میں آئے ہر بچے ہر بوڑے ہر ہارے ہوئے انسان کو ایک ہمت ملے گی کہ جنگ بھی جاری ہے اپنی جیت کی باری ہے باہر ڈیوٹی کرتے ہوئے ہر زپائی ہر ڈاکٹر ہر کرمچاری کا جوش بڑھے گا کی جان بے شک ہتیلی پر لے کر وہ بار ہے لیکن اندر بیٹھا ہر شخص ہر پل ان کے لیے دعا کر رہا ہے بھارت سے چھوٹے اور بھارت سے بڑے ہر اس دیش کو ہمت طاقت ملے گی کہ ایک ایسا دیش جس کی جنزنکیاں سب سے زیادہ آسپیٹل اور باقی سوئیدھائیں سب سے کم لیکن اس دیش کا ہر ناغرک کھڑا ہے آج کندے سے کندھا ملا کر اس اندیکھی موت کے سامنے اور اس کو چنوٹی دے رہا ہے کہ ہم تجھ کو ہرائیں گے ہم دور ہیں پر آج بھی ایک ہیں اور اگر موت آخری منزل ہے تو تیرا سواگت ہے ہم سب ساتھ ہیں اور اس جلتے پرکاش سے ہماری آنتراتما کو پتا چلے گا کہ بے شک آج اندھیرا گنا ہے لیکن پرکاش کا آنا تیہ ہے اور یہ چھوٹا سا پرکاش اس اندھی کی طاقت کو بتا رہا ہے کہ میں آ کر ہوں گا ویجیان بولتا ہے کہ ہماری ایمیونیٹی ہی ایک ماتر چیز ہے جو اس کو ہرا سکتی ہے اور کون کہے گا کہ ایک ہستے ہوئی انسان کی ایمیونیٹی پہلے سے ہار مان چکے انسان سے زیادہ نہیں ہو گئی یہ ہمت ہی ہے یہ ہمت ہی تو ہے جو لا علاج کو بھی واپس جیون کی پٹری پر لے آئی ہے اور آج یہ ہمت تو ایک دوسرے کو دی ہے بس اتنا سا ہی تو کیا ہے میں نے تو کیا ہے جو ساتھ تھے انہیں دھنیواد جو نہیں تھے گلا کسی سے نہیں جائند جے بھارت دوسرے کو بھی موسیقی موسیقی موسیقی